ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا تھا اور اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ ان کے لیے کانے کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لیے کانے تیار کرتی رہ دی تھی آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کانے بنا بنا کے تک جاتی ہوں یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دیکھ کے گھر واپس چلی گئی اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو پلایا اور فرمایا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں گا وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آکے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کے آ رہے ہیں اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کانے بنانے لگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلتے وقت پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچو سامپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے اور وہ یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئی اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے گھر سے ساری بلائے اور اس کے گھر سے سارے گناہ ساتھ یہ جاتا ہے اس پوسٹ کا مقصد جو میری بہنیں مہمانوں سے پریشان ہوتی ہے وہ ان کی عزت کیجئے کیونکہ مہمان اپنا نصیب خود ساتھ لے کے آتا ہے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ